اسلام علیکم عزیز آنے میں اللہ تیسلامیہ میں آپ کے سامنے اور آپ کو ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ پر ڈسکس کرنے کے لئے حاضر ہوا ہوں آج عجیب ماحول ہے کہ ہمارے مسلم نوجوان بھی اس پچر کی فکر کر رہے ہیں لیکن اپنی مسجدوں کی پرمیشن کی فکر نہیں کر رہے ہیں ایک واقعہ جو میں بیان کروں گا اس کو غور کریے اور نہ صرف غور کریے کہ بلکہ عوامی سطح تک اس بات کو پہچانا آپ کی ذمہ داری ہے کہ کس طریقے سے ہماری پرمیشنوں کو ڈینائی کیا جا رہا ہے آپ دیکھئے بڑھانہ کے اندر ایک شاملی جلے کے اندر ایک ٹاؤن ایریا ہے بڑھانہ بڑھانہ میں ایک مسجد کی پرمیشن کو اس لیے ڈینائی کر دیا گیا منہ کر دیا گیا کہ اس کے برابر میں کوئی ہندی میڈیان کا گورنمنٹ کا اسکول ہے جو مسجد اس کے بعد میں وہاں تعمیر کیا گیا پہلے وہاں پر مسجد تھی مسجد زیادہ پرانی ہے اسکول سے جو جس چیز کا ڈر تھا کہ کوٹ کے آدیش کا غلط استعمال اتر پردیش کی پولیس کرے گی اور یہ سرکار کرے گی وہی سامنے آیا ہے وہی چیز سامنے آ رہی ہے لیکن آج آپ کو اپنے جذبے اپنے جوش اپنے جنون کو دکھانے کا وقت ہے آپ کو ڈرنے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ جمہوری انداز میں جس طریقے سے اس پچر کی مخارفت میں تمام لوگ سلکوں پر آ کر اتجاج کر رہے ہیں آپ کو جمہوری طریقے سے اس طریقے کے لیے اتجاج کرنے کی ضرورت ہے لیکن آپ یہ دیکھئے یہ پولیس کی گنڈا گردی اتر پردیش کی پولیس کی اور اتکاریوں کی دیکھئے کہ فضر کی نماز اور اذان جو ہے وہ چھیک بجے کے تقریبا فضر کی اذان ہو رہی ہے فضر کی اذان کے وقت اسکول کا کیا لینا دینا کونسا اسکول فضر کی اذان کے وقت کھلتا ہے کیا کوئی بتائے گا دوسرا وقت آتا ہے اذان کا زہر کا زہر کے وقت تک چھٹی اسکول کی ہو چکی ہوتی ہے اثر میں اسکول کا کوئی لینا دینا نہیں مغرب میں رات ہو چکی ہوتی ہے اور عشاء کی نماز آپ جانتے ہیں کہ رات کو پونے آٹھ آٹھ بجے ادا کی جاتی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شاشن نے پرمیشن کیوں نہیں دی کیونکہ پرشاشن یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کو ان کی اذانوں پر پابندی آئے کی جائے کیونکہ پرشاشن شاشن کی کٹ پتلی بن کر کام کر رہا ہوں گی سرکا کی آپ دیکھئے کہ اتر پردیش کی پولیس کی تک کابل ہے کہ اس نے مدھورا کے اندر ایک آٹھ سال کے بچے کا انکاؤنٹر کیا اور جو مسلمان نہیں تھا وہ برہمن تھا یعنی کہ جنے دھارو ہندو تھا لیکن اتر پردیش کی پولیس نے اس کا انکاؤنٹر کیا یہ جو انکاؤنٹر کا گیم چلایا گیا اس سے واضح ہو گیا کہ یہ کوئی انکاؤنٹر سے زیادہ یہ مدر کیے گئے تھے اتر پردیش کی پولیس کے دوارا دوسرا سہرنپور کے اندر بچہ دو بچے تڑپ رہے ہیں اپنی زندگی اور موت کے بیچ میں کہ انکل ہم کو بٹھا لو اور یہ زانیم کہہ رہے ہیں ہماری گاری گندی ہو جائے گی اتر پردیش کے ان پولیس والوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ تمہارے باک کی گاری ہے وہ جنتا کے پیسے کی گاری ہے اور جنتا کے استعمال کے لیے جنتا کی سوا کے لیے ہے اتر پردیش کی پولیس کو گنڈا گردی کا دھکار کسی نے نہیں دیا تم جنتا کے خادم ہو تمہیں اگر نوپ سیلری ملتی ہے تو ہمارے ٹیکس سے ملتی ہے اگر ہم ٹیکس نہیں دے گے یہ جنتا ٹیکس نہیں دے گی تو تر پردیش کے پولیس والوں یا جتنے بھی لوگ ہیں تم کو کوئی نوکری نہیں مل سکے گی لیکن یہ پرچاشن اپنی اثریت پہ اتر گیا مسلمانوں کو پریشان کرنا اس نے شروع کر دیا مسجد کی پرمیشن کے نام پر ارے ازان ہوگی ہوگی اور ضرور ہوگی جائیں گے ہم بڑھانا کو میں نے کہا فونا تو میں نے کہا کہ ہم وہاں ازان ہوگی انشاءاللہ کون ماہ کا جنہ رکھتا اگر آج ایک مسجد کی ازان ہم رکھنے دیں گے تو کل کو یہ تمام مسجدوں کی ازان پر پاڈن بھی آئیت کریں گے اگر آج ایک ہم بڑھانا کی مسجد کے لئے کھڑے نہیں ہوں گے تو کل کو کوئی کھڑا نہیں ہوگا جو یہ ترک میں نے سامنے رکھے ہیں یہ اسکول کے برابر میں اور بھی مسجد ہو سکتی ہیں آپ ان ترکوں کو جا کر دیجئے ایس ڈی ایم کے سامنے ڈی ایم کے سامنے اور اپنے اتجاز درج کرائیے کہ اسکول کا اور مسجد کا کوئی تعل میل نہیں ہے ایک ٹائم پہ بچوں کی پڑھائی ڈسٹپ نہیں ہوتی بچوں کی پڑھائی ڈسٹپ ہوتی ہے جو پورے دن بھجن بجائے جاتے ہیں اس سے ڈسٹپ ہوتی ہے بچوں کی پڑھائی ڈسٹپ ہونے کی فکر ہے سرکاری اسکولوں میں بی ایس اے کو یہ اترپردیش کی سرکار آدیش دے کہ ہم تمہیں دکھائیں گے ان سرکاری اسکولوں میں پڑھائی نہیں ہو رہی پڑھائی کے نام پر بچوں کے جیون کو برماد کیا جا رہا ہے بڑی فکر ہو رہی ہے تمہاری بچوں کی اور یہ بتاؤ کہ کتنے سرکاری اسکول سے تم نے ٹاپ انگلیش بولنے والے بچے نکلے مجھے ایک کا نام بتا دو اترپردیش کے یوں گیاں دیتنا لیکن یہ سرکار مسلمانوں کو درانے کی ساجی شرچ رہی ہے ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہم نے اس کا سممان کیا ہم نے کام پرمیشن لیں گے لیکن یاد رکھ لو اگر تم یہ بےہودہ ڈراما کر کے پرمیشن کو ڈینائی کرو گے پرمیشن کو کینسل کرو گے تو اترپردیش کا مسلمان خاموش نہیں بیٹھے گا دوسرا واقعہ اپنے مجفرنگر کے تعلق سے ایک طرف جہاں ہم پرمیشن مانگ رہے جاتے ہیں دو دو فارم دے کر کے ہم کو بھٹانے کی کوشش کی جاتی ہے ہم نے پھر فارم کو جنتہ تک پہنچوایا اور دوسری طرف یہ پولیس وہاں پر اتروانے پہنچ گئے ہم دیکھیں کیسے اترواتے ہو تم لوڈے سپیکر ازان ہوگی اپنے وقت پر ہوگی اور ازان کے بعد نماز بھی ہوگی نہ نماز پر پاوندی آئد ہو سکتی نہ ازان پر پاوندی آئد ہو سکتی نہ مدرسے کے اندر نماز بھی کی فتر لگ سکتی ہے ہم اس کو ہر گزو قطعی برداشت نہیں کریں گے یہ سر کٹ سکتے ہیں لیکن ایمان کا سعودہ یہ اتر پردیش کا مسلمان ہر گزو قطعی نہیں کرے گا اتر پردیش کا مسلمان اتنا کمزور نہیں ہیں جتنا تم سمجھ رہے ہو کہ ملک فرنگر کے آروپیوپ سے تم مقدمہ واپس لینے کی ساجش چل رہی سنا ہم دیکھیں گے کیسا واپس لوگے یہ بات میں چتاونی کے طور پر ایک بحث یہ ہر پردیش کا مسلمان آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر جیرپنسٹر صاحب چاہتے ہو کہ ہر پردیش میں امن چین سکون کام رہے تو یہ اپنی نیچ سیاست سے اٹھ کر ہر پردیش کے مقاس کی بات کیجئے ہر پردیش کے ترقی کی بات کیجئے ہر پردیش کے نوجوانوں کو ان کے ہاتھوں میں کتاب دینے کی بات کیجئے روزکار تم دے نہیں سکے اور تم روزکاروں کو جاننا چاہ رہے ہو تم جن بچوں نے جان کو گمایا جن کے گھروں کے اندر گھروں کو جلا دیا گیا کھڑ بھا کھڑ بھی گاؤں میں باسٹ کے قریب گھر جلا دیے گئے ان کو انصاف تو کیا دیتے تم ان ظالموں کو جو فسادات میں ملوث ہیں کیوں جہیں ان کے مقدمہ واپس لے رہے ہو تو سنو یہ اتر پردیش کے لیے اچھا نہیں ہے تمہارے لیے بھی اچھا نہیں ہے اتر پردیش کے لیے بھی اچھا نہیں ہے اور دیش کے لیے بھی اچھا نہیں ہے تم دیش کے اندر گرہ یود جیسے حالا اس اتر پردیش کی مبارک سرزمین سے پیدا کرنا چاہتے ہو لیکن میں دعوت دے رہا ہوں اتر پردیش کے امن پر استعبان کو کہ ان ظالموں کے خلاف لڑیے اور اس اتر پردیش کو ظالموں سے بچائیے اتر پردیش کو تم پردیش بنائیے یہ تب ہی ممکن ہو سکتا ہے جب آپ اتجاز کریں گے اگر آپ ڈر جائیں گے کہ ان کی سرکار ہے تو کیا کر لیں گے تو یہ آپ کے اوپر حاوی ہو جائیں گے آج ایک مسجد کی پرمیشن کینزل ہوئی نہ اس کو تنام لوگوں تک پہنچا دو کہ اب کوئی پرمیشن کینزل ہونا تو ہم لوگ جا کر گھیراو کریں گے کسی قیمت میں ہم اس کو نہیں مانیں گے نہیں مانیں گے جب وہ لوگ سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانتے ہیں تو ہم کیا اپنے ادھکار بھی نہیں مان سکتے ہیں وہ ٹول ٹیکس کو توڑ دیتے ہیں ایک ان کی رانی کے بارے میں بول دیا گیا تو وہ ٹول ٹیکس توڑ دیئے انہوں نے تھیٹر جلا دیئے اور دھمکیاں دے دی گلے کاٹنے کی بات کر دی کھون بہانے کی بات کر دی اور ہم اپنے مذہب کے لیے جس اسلام کی وجہ سے دنیا قرآن ہے اسلام نہیں تو دنیا نہیں تم آتا کہ کیسے غلاموں کی تم اپنے اسلام کے لیے آگے نہیں آسکتے کیا بتائیے کہ وہ راج پتوں کی رانی بڑی ہے کہ تمہارا اسلام بڑا ہے بتاؤ تو انہوں نے ان راج پتوں کے جذبے جوش اور جنون سے سیکھئے کچھ کہ انہوں نے اپنی رانی کے لیے اپنی جانوں کو نشاور کرنے کا فیصلہ لے دیا اور آقا اے دو جہاں کے غلام نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اگلہ برارمین سے ڈرنے والے آج بی جے پی اور پولیس سے ڈر کر اپنے اسلام اور اپنی شریعت میں مداخلت ہو رہی ہے اور کوئی بولنے کو تیار نہیں ہوتا پردیش کے اندر کوئی بول رہا ہے تو صرف ہم کہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے یہ سب کا نظب ہے آپ کی بھی ذمہ داری ہے میری بھی ہے اور اسی لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ آنے والی 26 جنوری یاد کر کے اس بات کو شیئر کر کے تمام تک پہنچائیے اور میرے کو بھی جائیے ہم فوٹوز کو اپ ڈیٹ کریں گے کہ آنے والی 26 جنوری ہم کالی پٹی باندھ کر منائیں گے آنے والی 26 جنوری تو اس کو کمنٹ کر کے شیئر کرئیے یہی شب جو میں بول رہا ہوں آنے والی 26 جنوری کالی پٹی باندھ کر کے ہم منائیں گے اور کیوں منائیں گے کیونکہ آپ اتر پردیش کے اندر لوگ تندر خطرے میں ہیں اتر پردیش کے اندر یہ قانون سب ادھان خطرے میں ہیں کہ یہ ہر دیشواسی ہر شہری کو ادھیکار دے گا آج اسی قانون کو انہیں جو ادھیکار دیئے ہیں انہیں ادھیکاروں کا حنم کیا جا رہا ہے ہم اپنی مسجد مہدان نہیں دے سکتے کل کو کہیں گے نماز نہیں پڑھ سکتے پرسوں کو کہیں گے حج کو نہیں جا سکتے اس کے بعد کہیں گے روزہ نہیں رکھ سکتے اگر ایسے ہی بیٹھے رہو گے تو بیٹھے رہو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں اپنے مسجد دور ہونا پڑے تو بیٹھے رہو اور اگر ایسے چاہتے ہو کہ تمہیں تمہارا انسان ملے تمہارے مذہب پر چلنے پر پریشانی نہ آئے اور جس طریقے سے صحابہ اکرام نے اپنے وطن کے لیے اور اپنے مسجد کے لیے جان کی قربانیاں پیش کی ہیں تم حضرت بلان حبشی کے جانشین بنو تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو تم حضرت عمر کے جانشین بنو تم حضرت علی شیر خدا کے جانشین بنو اور تم انسانیوں کے جانشین کیوں بن رہے ہو ان کے جیسا کیوں تم بننا چاہ رہے ہو کہ کوئی نہیں بولے گا اگر اکھیلے شاد ہوں نہیں بولیں گے تو ہم بھی نہیں بولیں گے اگر راہل گاندی مسلمانوں پر ہوتے ہوئے ظلم اور شریعت میں اداقلت پر نہیں بولیں گے تو ہم مسلمان بھی نہیں بولیں گے اگر ملائم جی نہیں بولیں گے تو ہم بھی نہیں بولیں گے اگر مائیوٹی جی نہیں بولیں گے تو ہم بھی نہیں بولیں گے اگر ممتہ جی نہیں بولیں گی تو ہم بھی نہیں بولیں گے یارے ان کا ہماری شریعت ہمارے مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ اپنی مذہب کی بات کر رہے ہیں لیکن آپ کو اپنے مذہب کے لیے انطوان کو چھوڑ کر کے ایک مرکز پر مل کر گلے میں ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر سب کو مل کر اپنی شریعت کے تحبت کے لیے لڑنا ہوگا یہ اپیل کر تو میں آپ سے بھی دعو رہا ہوں کہ یہ مذہبوں کی پرمیشن کے معاملہ بڑا سنجیدہ ہے یہ بڑھانا میں جو بات یہ آیا یہ ہمیں میسیج دیتا ہے کہ آنے والے وقت میں مسلمانوں کو اس پرمیشن کے نام پر دھرایا جائے گا دھنکایا جائے گا مقدمے لگائے جائیں گے لیکن یاد رکھو تم سڑکو پر اُدھر جانا ہم آگے چلنے تیار ہیں ہم وہ والی راجبیتی سیاست نہیں کرتے کہ تم کو مرنے دیا جنتہ کو مرنے دو اور ہم اے سی کے کمروں میں بیٹھے ہیں ان اے سی کے کمرے والوں کو بھی جا کر ان کا گروہار پکڑ کے ڈاٹر سلک پر بٹھانے کا کام کریں گے آؤ اگر تم ہمارے نیتہ ہو تو ہمارے ساتھ چلو شریعت کے داپس کے لئے کھل کر بولو ووٹ آئے ملے یا نہ ملے سیٹ جیتے یا ہارے لیکن یہ راجنیتی یہ سانسد یہ اسمبلی یہ چناو ہمارے مذہب سے بڑھ کر نہیں ہو سکتے ہمارے لیے بے شک ہمیں اترام کرتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن کا جو سسٹم ہے لیکن ہمیں ہار اور جیت ہمارے لیے اہم نہیں ہے ہمارے لیے یہ امت مسلمان کے ایک ایک فرد کا تحفظ ہماری شریعت کا تحفظ اور اس کے حقوق کے لئے لڑنا ہمارے لیے اہم ہے اور اس کے لئے جاند کی قربانی دینے کے لیے اتر پردیش کا مسلمان انشاءاللہ تعالیٰ تیار ہے کبھی خبرہ کرم بات نہیں کریں گے آخری بات کہ اتر پردیش کی پولیس اگر ڈرانے کی کوشش کرے تو بول دینا کہ بہت ڈر لیے ستر سال ہمارے جہاں سے ڈرنے والے ہیں تم سے ڈرنے والے نہیں ہیں اور اس ملک کے اندر جو محول بنایا جا رہا ہے ڈرک اور خواف کا دلیت اور مسلمانوں کو دلیت کو مجھے افکر نگر کے اندر مارا اور ایک فیض آباد میں پولیس کے کالے کرتوت دیکھئے کہا گیا کہ آپ کی تھر ڈگری دیا اور بولے آپ کو کپڑے اترانا ہوگا اپنے سسٹر کا یہ الفاظ پولیس کے ہیں ایسے کو آپ بندہ نہیں کہیں گے تو کون سے الفاظ استعمال کیے جائیں گے اس پولیس کا کیا ان پر اعتبار کیا جائے بے شک اچھے افیسر ہیں لیکن اچھے افیسر آج کم ہیں جو سویدھان جو ادھیکار دیئے ہیں اس کے لئے لڑتے ہیں سویدھان اکپدبر رہتے ہوئے سویدھان کی گریمہ کو سمجھتے ہیں اور وردی کی گریمہ کو سمجھتے ہیں لیکن آج کی ڈیٹ میں دلالوں کی اس ڈپارٹمنٹ میں کوئی کمی نہیں رہ گئی ہے یہ بات مون ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ آج کی ڈیٹ میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے اس سویدھانی پدبر غلط استعمال کر رہے ہیں غلط استعمال کر رہے ہیں آخری اپیل اور ویدہ کہ نماز کا وقت ہے خدا کے باستے اب تو آپ سی لڑائیوں کو بھلا دیجی کب تک ینساری قریشی دیوبندی بھریلوی اہل حدیث کیسے کپڑے پہنتا ہے کون سی پارٹی میں ہیں کس پارٹی کا نیتہ ہے یہ کب تک ہم لڑتے رہیں گے ہم ایسے ہی آپس میں لڑتے رہیں گے اور وہ ہمارے مسجدوں کو ویران کر کے ویران کرا کر کے مندرسوں کو برباد کر کے ہماری شریعت میں مداخلت کر کے ہمارے مذہب کو کمزور کر کے نکل جائیں گے اور وہ لوگ شریعت پہ بات کر رہے جس کو سنجا کرنا نہیں آتا یہ شرم کی بات آپ سے یہی اپیل اور انتجا میں کرتا ہوں آخری کہ آپ اس عوامی ستہ تک اس میسیج کو پہنچائیے کہ ہم دریں گے اور گھبرائیں گے نہیں اور بڑھانا کی مسجد کے لیے لکھ کر کیمپین چلائیے کہ بڑھانا کی مسجد کو پرمیشن ہونی چاہیے ہونی چاہیے ہونی چاہیے اگر نہیں ہوگی تو مجفر نگر کا مساربان سلکوں پر نکل کر اعتجاز درج کر آئے گا کیونکہ جو پوائنٹ میں نے بتائے وہ صاف اور واضح ہے کہ یہ پرشاشن کا ڈراما ہے ایکٹنگ ہے اور ایک طریقے سے میں کون کی گھنڈا گردی ہے پرمیشن نہ دینا اور یہ کسی کے دباؤں میں ہے مجھے ربتا ہے اس کی انکواری ہونی چاہیے پرمیشن اگر لینی ہے ہوگے اور سنگرش کروگے تو تمہارا عدیقار لینے سے تمہیں کوئی نہیں روک سکتا میں کہہ رہا ہوں تر پردیش کے مسلمانوں اگر تم نہیں ڈر ہوگے تمہیں ظالموں کے سامنے ٹھائر کر اپنے جمعیل عدیقار کے لئے لڑوگے تو کوئی تمہیں تمہارا حق لینے سے نہیں روک سکتا نہیں روک سکتا نہیں روک سکتا اسلام علیہ ورم خدا